السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے ورسید دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین کے اندر جو ہے اس وقت اسرائیل اتنگواتی ملک جو ہے وہ ان پر برابر برپریت کا جو ہے دور دورا جاری رکھے ہوئے ہیں لہذا اسے لے کر کہ ساری دنیا کے اندر مسلمانوں میں کرب کا کہہ دیکھیں ناز اور مسلمانوں میں بے چینی اور بے قراری پائی جاتی ہے لیکن اصل چیز دیکھیں اب یہ سوال یہ ہو رہا ہے کہ مسجد اقصہ کونسی ہے آپ نے دیکھاؤ گا کہ آپ کو اگر موچھا جائے تو ایک گمبت دکھایا جاتا ہے دیکھیں میں اس کو فوٹو میں دکھا رہا ہوں آپ کو ایک گمبت دکھایا جاتا ہے کہ یہ مسجد اقصہ ہے آپ دیکھیں کہ اس کا ظہر اتنا ہے کہ اگر آپ کہیں سوشل میڈیا پر اگر سرچ کریں گے تو یہی مسجد کے دیکھیں یہی گمبت اثر آئے گا اور بتایا جاگا کہ یہی مسجد اقصہ ہے اور اگر آپ کہیں پوشٹر وغیرہ دیکھ لیں تب بھی یہی دکھائے جاتا ہے کہ یہی مسجد اقصہ ہے لیکن اصل مسجد اقصہ وہ کونسی ہم آج آپ کو دیکھیں وہ دکھانے جا رہے ہیں ایک بھائی کا سوال بھی تھا کہ یہ بتائیں کہ مسجد اقصہ اصل کونسی ہے یہ جو تمام گمبت دکھائے جاتے ہیں یہ مسجد اقصہ کے نہیں ہیں اس لیے کہ مسجد اقصہ جہاں بنی ہوئی ہے وہ بہت بڑا رقوہ ہے زمین اعتبار سے بہت بڑی کیا دکھی جگہ ہے مسجد اقصہ وہ ایک الگ کیا دکھی گمبت ہے میں آپ کو دکھاؤں گا ایک ویڈیو بھی دکھاؤں گا آپ کو پوری نشاندہی بھی کراؤں گا تاکہ آپ سمجھ جائیں اور اس کا مقصد کیا ہے یعنی مسجد اقصہ کو کیوں نہیں دکھائے جاتا ہے مسجد اقصہ والا جو گمبت ہے اس کو ہمیشہ کیوں چھپایا جاتا ہے یہ یہودیوں کی چال ہے یہودی یہ چاہتے ہیں کہ اگر اس کو کوئی نہ دیکھے گا پہچان نہیں ہوگی تو لوگ سمجھیں گے کہ سیف تو یہ ہے نا مسجد اقصہ کا دوسرا دکھا رہا ہے کہ یہ سیف ہے جبکہ یہ دوسرا گمبت ہے اس کو وہ نہیں ہے اس سے ہٹ کر کے دیکھیں مسجد اقصہ ہے میں آپ کو دیکھیں ویڈیو کے اندر اس کی نشاندہی کراؤں گا کہ مسجد اقصہ کا گمبت جو ہے وہ دیکھیں دوسرا ہے اور اس کو چھپایا اس لیے جاتا ہے تاکہ یہودی دنیا کی آنکھوں پر پردہ ڈال کر اس کو سامنے رکھے کہ مسجد اقصہ مسلمانوں کو دکھاتا رہے کہ وہ سیف ہے لیکن وہ جو ہے مسجد اقصہ کو جو اصل مسجد اقصہ ہے جہاں رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تھی جو اصل حصہ ہے وہ اس کو مسمار کر کر کے اس کو گرا کر کے دوسرا یعنی تیسرا چاہتا ہے تیسرا دیکھیں ٹھر ٹیمپل کے دیکھیں وہ وہاں بنانا چاہتا ہے لہٰذا یہی دنیا کو دھوکہ دینے کا دیکھیں ایک اصل مقصد ہے مسجد اقصہ کونسی ہے آپ اس ویڈیو میں دیکھیں دوسروں کو پہنچائیں بتائیں کہ یہ بس یہ اقصہ نہیں جو آپ روزانہ دیکھتے ہیں مسجد اقصہ یہ ہے جو ہم آپ کو کیا دیکھیں دکھا رہے ہیں گزارشی سے دوسروں تک پہنچائیں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں السلام اس لیے کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ وہ اصلی مسجد اقصہ کو خاموشی کے ساتھ ڈسٹرائی کر دے اور وہ آپ کو راک آن اف ڈوم کی فوٹو دکھا کر کہیں گے کہ مسجد اقصہ سیف ہے اور مسجد کو گرا کر وہ وہاں پر تیسرا ٹیمپل بنائیں گے ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر مسیحہ کا زمانہ لانا ہے تو تیسرا ٹیمپل بنانا ہوگا اب آپ سوچیں گے کہ یہ مسیح کا زمانہ کیا ہے یہودی لوگوں کا یہ ماننا ہے کچھ زمانہ فکس ہے جس کے بعد مسیحہ آئے گا اور وہ پوری دنیا کو ایک کر دے گا اسرائیل اس کے انتظار میں ایسا کر رہا ہے عیسائی مذہب میں اسے انٹی کرائسٹ کہتے ہیں اور اسلام میں ہم اسے دجال کہتے ہیں آپ کو یہ اوپن ایریا دکھ رہا ہے اس کو الکسہ کمپاؤنڈ کہتے ہیں یہاں پر پانچ ضروری جگہ ہے پہلے جگہ مسجد الکبلہ ہے دوسرا ڈوم آف دروک تیسری جگہ مسجد البراک ہے چوتھی جگہ مسلح مروانی ہے اور پانچوی جگہ منارہ ہے یہ ریل مسجد الکسہ ہے اس سچائی کو پھیلا دو تاکہ ہر مسلم اس سچائی کو جانے اور کم سے کم تین لوگوں کو یہ شیئر کرو تاکہ لوگ مسجد الکسہ کے حفاظت کر سکے